دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فرسٹ ایر سے لیسن نمبر سیونٹین وٹ یو دو ایز وٹ یو آر کی سمری سیکھنگے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو سبق وٹ یو دو ایز وٹ یو آر کو نیکی مکورڈر نے لکھا ہے اس سبق میں مصانب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح ہم لوگ دوسرے لوگوں کو ان کے کام کی بنیاد پر تھولتے ہیں یا پہچانتے ہیں مصنف کا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو ان کی کام کی بنیاد پر جانچنا یا تھولنا ایک جائز اور اچھا کام نہیں ہے وہ آگے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم بغیر روزگار کے لوگوں کو اور جن کی تنخواہ کم ہوتی ہے ان کو ہم کم قیمت سمجھتے ہیں مصنف اس خیال کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کے لیے جسٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہے صرف یا ایک معمولی سا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہم اس طرح کے الفاظ کچھ لوگوں کے لیے اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ دکھا سکیں کہ یہ لوگوں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کم اہمیت رکھتے ہیں اس کے برقص ہم وائس پریزیڈن کے ساتھ جسٹ کا لفظ نہیں لگا سکتے کیوں؟ کیونکہ ہم اس جواب کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں مصنف کہتا ہے کہ ہمیں معاشرے میں اس قسم کے روئیوں پر دوبارہ سوچنا چاہیے کہ ہم کام کی بنیاد پر لوگوں کو جج کرتے ہیں یعنی اس کے بارے میں دوبارہ سوچنا چاہیے وہ کہتا ہے کہ ہم عزت اور احترام دیتے ہیں لوگوں کو ان کے کام کی مناسبت سے مصنف چاہتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کس طرح یا کس بنیاد پر معاشرہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے لوگ اور کام اہم ہے اور کون سے نہیں ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ کیوں کچھ کام یا جابز اہم ہے دوسرے جابز کی بنیزبت لیسن کے آخر میں مصنف کہتا ہے کہ یہ ایک اچھا خیال ہے کہ ہم یہ سوچیں اور سوال کریں کہ کس طرح یا کس بنیاد پر معاشرہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کام کی بنیاد پر کون شخص اہم ہے اور کون نہیں ہے اس قسم کے خیالات کو سمجھنا اور اس کو چیلنج کرنا بہت اہم ہے خاص طور پر یہ بات کہ کس طرح ایک شخص اپنے کام کی بنیاد پر اہم ہوتا ہے تو دوستو یہ تا آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی